جوڈ موننگ سٹوڈنٹس آج ہم آپ کا چپٹر نمبر سکسٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں موڈل ورپس تو موڈلز کیا ہوتے ہیں آپ کے موڈل ورپس آر ایک کائنڈ آف ہیلپنگ ورپس دے آر اول سو نون از اوکزلیری ورپس اور اوکزلیری دے آر یوز تو ایکسپریس دے موڈ آف دے ورپ تو اگر آپ کو کسی ورپ کا موڈ اگر ایکسپریس کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہو موڈ مطلب ایبیلیٹی ہنا پرمیشن بلیسنگ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں پوسیبیلٹی یہ ساری چیزوں کو آپ موڈ بول سکتے ہیں اور ان چیزوں کو جن ورڈز کے تھرو آپ ایکسپریس کرتے ہیں مطلب بیسیکلی ورپس جو موڈلز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیلپنگ ورپس ہی ہوتی ہیں ان کو جو ہے آفزلیری ورپس بھی بولتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ موڈز کو ایکسپریس کرنے کے لئے کام میں آتی ہے جیسے پوسیبیلٹیز آپ کی پرمیشن ویک پوسیبیلٹی سمٹائمز ڈیزائر ایبیلیٹی تو یہ ساری چیزیں ایکسپریس کرنے کے لئے جن ورڈز کو یوز مل لیتے ہیں ورڈز بولو یا ورپس بولو ایک ہی بات ہے تو ان کو بولتے ہیں موڈل ورپس تو موڈل ورپس آپ کو پتہ لگیا ہوا کیا ہوتا ہے اب نیچے کی طرف اس میں ٹیبل دیں گی یہ آپ کا دہو ایک تو موڈل بتایا ہوا ہے موڈ بتایا ہوا ہے اور اس کا ایک اگزامپل بتایا ہوا ہے کین ہندی میں میننگ ہوتا ہے سکتا ہے اور ایبیلیٹی بتانے کے لئے کام میں آتا ہے موز کے لئے آپ کا تو I can fly so high میں اتنا اونچا اڑ سکتا ہوں ٹھیک ہے I can fly so high اب can کا مطلب سکتا ہے ٹھیک ہے تو I can fly اب یہاں پر main verb تو آپ کا کیا ہے fly ہے تو can کیا ہے یہاں پر helping verb اب helping verb تو اب جب میں نے ٹینس پڑھایا تھا تب بتایا تھا do does has have is mr has have یہ ساری کیا ہوتی ہے آپ کے helping verb ہوتی ہے لیکن جو یہاں پر can ہے وہ یہاں پر یہ بھی helping verb ہے بہت یہ کونسی verb ہے auxiliary verb اس کو بولتے ہیں یا model بولتے ہیں اگلا آتا ہے آپ کا could ability in the past مطلب یہ بھی ability بتاتا ہے لیکن ایسے ability جو past میں ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے ایکزامپل میں I could fly without stop میں بینا رکے اڑ سکتا تھا وہاں پر سکتا ہے آرہا یہاں پر سکتا تھا آرہا ہے کیونکہ could جو ہے past میں آپ کا express ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے could I take your book اب دیکھو ability بتانے کے لئے بھی could آپ کا use میں ہاتا ہے اور اگلا آتا ہے آپ کا permission بتانے کے لئے بھی آپ کا could use میں ہاتا ہے تو could I take your notebook کیا میں تمہاری notebook لے سکتا ہوں so if you want to take some kind of a permission then you can also use code so could I take your book اگلا ہے اس میں آپ کا دیکھو جیسے یہ بتا ہوا ہے میں میں جو ہے آپ کا mostly possibilities اور permissions کے لئے کام میں ہاتا ہے جیسے you may get tired تم تھک گئے ہوں گے ایسی کیا possibility کوئی بتانا چاہ رہا ہے کہ تم شاید تھک گئے ہوں گے کس نے کچھ زیادہ کام کر آیا تو وہ اس کو express کرنا ہے کہ تم تھک گئے ہوں گے you may get tired permission کے لئے بھی آپ کا mostly use میں لیا جاتا ہے جیسے may I help you get your speed ٹھیک ہے تو کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تمہارے کام کے لئے مطلب may I help you جیسا پندر ہی بولتے ہیں may I come in تو اس طریقے سے اگلا ہاتا ہے might might بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی possibility کے لئے پتانے کے لئے کہ ہم میں ہاتا ہے لیکن یہ remote possibility یا weak possibility کہہ سکتے ہیں ایسی possibility جس کے chances بہت کم ہیں ہونے کے جیسے they might get tired anytime time تو وہ تھک گئے ہوں گے وہ کسی بھی time تھک گئے ہوں گے مطلب یہ ایک ایسی possibility یا پھر اس کو چھوڑو میں کچھ دوسرا example لیتا ہوں جیسے میں ملتا ہوں there is a cloud there is a cloud in the sky it might rain اب میں نے کیا use کر آیا might مطلب جو ہے بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے possibility ہے لیکن میں نے might use کر آیا it means میری جو میری جو کہنی کی possibility ہے یا پھر جو میں guess کر رہا ہوں وہ تھوڑی کم ہے مطلب possibility تو ہے لیکن جیسے اپنا اس کو بولتا ہے hundred میں سے 30% اگر میں نے بولا there is a cloud in the sky it may rain تو چاہیے چاہیے ٹھیک ہے یا پھر جیسے میں کہو you must come in the uniform into the school ٹھیک ہے تو تمہیں uniform میں آنا چاہیے تو یہ ایک ایسی چیزے ان کو آپ کرنا ہی پڑے گا جہاں آپ کو necessity show کرنے essential ہے بالکل تو وہاں پر آپ must use میں کرنا چاہیے جیسے میں نے بولا you must work hard تو تمہیں work hard work کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے لئے بہت ضرور ہی ہے ٹھیک ہے تو must کا مطلب ہندی میں کہنا چاہے تو چاہیے ہو سکتا ہے should کا ہندی meaning ہوتا چاہیے جیسے sometimes desirable یہاں پر مطلب must کی طرح use میں آئے should be but جو ہے تھوڑا سا جیسے may or might difference تھا نا ویسے must اور should difference ہے مطلب یہاں پہ آپ necessity تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے below the 50% جیسے you should work hard مطلب ایک general اگر آپ کو suggestion دینا ہے تو you should work hard تمہیں محنت کرنی چاہیے تو یہ general آپ کا suggestion ہے but آپ نے بولا you must work hard that means آپ اس کو necessary بول رہو کہ اسے محنت کرنی ہی چاہیے سب کوئی بچہ ہے وہ fail ہونے چاہیے پاس تو ہو ہی سکتا ہے محنت نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ little fail جائے go that's why we are using should must کس کے لئے use میں آئے گا جہاں پر بہت جیادہ ضروری ہے کام if you will not come into this if you not come in the school with uniform then the school کی طرف سجھ تو پرمیشن پنیش کیا جائے گا گھر پہ بیٹ دیا جائے گا تو یہ ساری چیزی use میں آتی ہے تو یہ آپ کا model چیپٹر ختم ہوتا ٹھیک ہے اس کے اگلا چیپٹر ہم نیکس کلاس مر ڈس کر گے ٹھیک